پیارے دوستو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کی بھروہ پوری کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے کیا کیا آوشک سامگرییاں چیئے ہوتی ہیں بھروہ پوری بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے بوئے لالو چیئے ہوتے ہیں بوئے لالو کے ساتھ میں ہمیں چیئے ہوتا ہے کٹا ہوا دھنیا کٹیوی میتھی ہری مرچ ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ میں اس میں سالٹ پیپر مسٹرڈ پاورڈر بھی ملا لیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں مکسر بلکل تیار ہے اب ہم نے جو دھو بنا رکھی ہیں ان دھو کے اندر جو یہ مکسر ہے اسے ہم اچھے سے بھر لیتے ہیں اور بھر کر کے ایک بار ہم سب جتنے بھی ہم نے دھو بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر اچھے سے ان مکسر کو بھر دیتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے انہیں کسی تھالی میں رکھ دیتے ہیں جب تک یہ اچھے سے سیٹ نہیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم انہیں بیل سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ میں نے اس تھالی میں سب ہی جو میں نے ڈھو بنا رکھی ہے رکھی تھی ان کا مکسر اس کے اندر بھر دیا ہے اور آپ دیکھ رہوں گے گولے بھی بہت ایکول ہیں میں نے لگ بھک ایکول سائز رکھنے کی کوشش کی جس سے کی پوری دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور ساتھی کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے ساتھ میں میرے پاس جو مکچر میں نے بنایا تھا آلو کا میری پوریوں میں بھرنے کے بعد یہ بچ گیا تھا اس سے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا لیا ہیں اور آج میں اس سے آلو بونڈا بنانے والا ہوں اور آلو بونڈا بنانے کے لئے اب مجھے اس کے لئے چاہیے بیشن اور اب میں بیشن کا بیٹر بنا لوں گا اور بیشن کا بیٹر بنانے کے بعد اسے میں ایک نئی ڈس بھی تیار کر پاؤں گا جسے آلو ونڈا کہتے ہیں اب دیکھ رہے ہوں گی میرے اوشک شاماگریوں میں اب دوسری میں نے اپنا چلہ آن کر دیا ہے جس میں میں نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو رہا ہے اور دوسری طرح میرے پاس جو میں نے پوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی اکدم اب میں انہیں بڑے آسانی سے بھیل سکتا ہوں اب یہ کیونکہ سیٹ ہو چکی ہیں تو اگر میں انہیں بھیلوں گا تو جاہر سی بات ہے یہ فٹنگ ہی نہیں یہ بہت اچھا کوکنگ میتھرڈ ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو ڈھو بنائے ہیں جو گولے بنائے ہیں اس کے اندر آپ نے جو مکشر فیل کیا ہے جو آپ نے یہ مکشر اس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پوری کو ویلنے میں بلکل بھی پریشانی نہیں آتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی جو پوریاں ہیں وہ فٹتی بھی نہیں ہیں کوکنگ میتھرڈ بہت زیادہ طریقے ہیں کوکنگ میتھرڈ کے آپ جیسے جیسے میرے ساتھ جڑیں گے جب جب مجھے سوائے ملے گا میں آپ کو ہر دن ایک نئی ریسپی سکھانے کا پریاس کروں گا آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی آپ بیلن سے بھی ان پوریوں کو بل سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ پوری والی مسین ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے اچھے سے پوری بن گئی ہے چاروں کونوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے جو بھروہ پوری ہے اس میں جو مسالہ ہے وہ بلکل بھی بہار نہیں آیا ہے سائز بھی بہت بڑا نہیں رکھنا ہے سائز بہت چھوٹا بھی نہیں اور بہت بڑا بھی نہیں نارمل سائز رکھیں اب ادھر میرا تیل گرم ہو گیا تھا اس تیل کے اندر میں نے جو پوریاں ہیں انہیں ڈالا پوریوں کو بہت زیادہ تیج آنچ پہ نہ تلیں کیونکہ اس سے پوریاں بہار سے جل جاتی ہیں اور اندر سے کچھے رہ جاتی ہیں آپ ہلکے فائر میں سلو فائر جسے کہتے ہیں سلو فائر میں دھیرے دھیرے پوریوں کو تلیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اب جو میں نے بھروہ پوری بنائی تھی وہ میں نے تل بھی دی ہیں بہت ہی کلر فل ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ جب بھی پوری تلیں ایک چیز کا آپ دھیان نکھیں جب تک آپ کی پوری تیل کے اپری سطح پہ تہرنے نہ لگے تب تک آپ کی پوری جو ہے وہ کچھی ہوتی ہے اور اب آپ دیکھ رہوں گے میری جو یہ پوریاں ہیں تیل کے اپری سطح پہ آگئی ہیں اس سے اور یہ اب اچھے سے کک ہو گئی ہیں گولڈن براؤن ہو گئی ہیں